کیا آپ قرآن مجید پڑھا کر ڈالرز پاؤنز یورس کمانا چاہتے ہیں دین یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے مجھے اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں کہ سر میں نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے اور میں یہ چاہتا یا چاہتی ہوں کہ میں ڈالرز کماؤں قرآن مجید پڑھا کر سو اس طرح کے جو کمنٹس ہیں انہوں نے میری اس چیز پر توجہ مبزول کروائی کہ میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں سو آج کی ویڈیو سپیشل ان فرینڈز کے لئے ہے جو کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں یا جن کی قرآن مجید پر اچھی گریپ ہے جو قرآن مجید کو اچھا پڑھا سکتے ہیں اچھا پڑھا سکتے ہیں جن کو تلفز اچھا آتا ہے تو یہ ویڈیو وہ ضرور دیکھیں تاکہ ان کو فائدہ ہو اور اگر آپ قرآن مجید زیادہ نہیں بھی پڑھتے تو آپ اس لئے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ آپ کو پتا چال جائے کہ اگر آپ نے اپنے لئے یا اپنے بچے کے لئے قرآن مجید کے ٹیوٹر کا انتظام کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے یا آپ اس ویڈیو کو اس نیت سے بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جتنے بے کاریول قرآن ہیں آپ ان کی ہیلپ کر پائیں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں ہم نے سر زیادہ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے قرآن مجید پڑھانے والے ڈالرز کما سکتے ہیں سو آپ نے ان لوگوں کی ہیلپ ضرور کرنی ہے اور اگر آپ یوٹیوب چینل زیادہ کیک پہ نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پیس کرنا ہے اور نوٹیفکیشنز کو ٹرن آن کر لیجئے گا تاکہ آپ کوئی بھی آپ ڈین بس نہ کریں اس کے لئے اگر آپ مجھے فیس بک پیج زیادہ کیک 2.0 پہ دیکھ رہے ہیں آپ ادھر بھی فالو یا لائک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس تمام اس طرح کی ویڈیوز بار وقت پہنچتی رہیں سو غائزہ آپ نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے لیٹس بی بیک اور اٹھ گائیس سو میں نے بہت زیادہ سرچ کی اس چیز کے اوپر اور میں یہ آج جو ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ دوسری دفعہ کروا رہا ہوں ایک اس کی اوپر سیم ویڈیو میں نے کل ریکارڈ کی اس میں میں نے ایک ویب سائٹ کو ایکسپلور کیا ویب سائٹ کو ایکسپلور کرنے کے بعد جب میں نے اس کے اوپر اپلائے کرنا شروع کیا سٹوڈنٹس کو ڈوننے کے لیے تو بھئی وہ پیسے مانگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں سیون ڈالرز دیں تو ہم آپ کا ایک ٹیسٹ لیں گے اس کے بعد ہم آپ کو پاسن کریں گے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے ہیں تو وہاں پہ مجھے ذرا اچھا فیل نہیں ہوا دوسرا وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ سیکٹیرین چیزیں بہت زیادہ تھیں کس نے ہملی لکھا ہوا تھا کس نے شافی لکھا ہوا تھا کس نے مالکی لکھا ہوا تھا کس نے سننی لکھا ہوا تھا کس نے اہلی تشی لکھا ہوا تھا تو یہ والی چاندی چیزیں مجھے ان کے پلائٹ فارم میں اچھی نہیں لگی میں پلائٹ فارم کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نام لوں گا تو مشہور ہو جائے گا صحیح ہے نا تو نام تو ہم نے لینا نہیں ہے تو اب اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ان کو میں نے ای میل کی کہ اگر آپ یہ سیکٹ والا کام ختم کر دیں دوسرا اگر آپ یہ والا کام ختم کر دیں کہ فیس جو آپ لیتے ہیں اویلویشن کرنے کی کسی بھی مولم کی وہ ختم کر دیں تو میں آپ کی ویڈیو ریلیز کر دوں گا اس لیے کہ میرا یہاں پہ مقصد کیا ہے یہاں پہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے اس سے ڈالرز کمانے ہیں میرا یہاں پہ مقصد یہ ہے فری پرموشن ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ چلو لوگوں کا فائدہ ہو جائے جتنے بھی مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں یا جتنے بھی مذہبی طبقے کے لوگ ہیں ان کا فائدہ ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ چلو مجھے دعائیں مل جائیں گی سو وہ والی ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کر دی آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں بنا رہا ہوں سی دی سی دی سی بات ہے ان پلیٹ فارمز کے اوپر جہاں پہ آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگنا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے جنہوں نے قرآن مجید پڑھانا ہے ان کے پاس پیسے تو ہوتی نہیں ہے سی دی سی بات ہے آپ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں ہمارے معاشرے کا علمیہ کیا ہے کہ ہم یہ جتنے بھی بڑے بڑے مولانا عذرات ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا ہم ان کو تو ڈالرز ان کے پونڈز ان کے جناب ان کو کیا کیا گاڑیاں نہیں دیتے بٹ پرابلم کہاں پہ آتی ہے جب کوئی ایک بچارہ بیکورڈ ایریہ کا مولانا ہوتا ہے مولوی ہوتا ہے ہم اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں وہ بچارہ دس پندرہ ہزار میں اپنے گھر کا گزارہ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے میں نے آج تھوڑی سی یہ لمبی بات کی اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پیسے کمانے کیسے ہیں تو اگر آپ مولانا ذرا سنیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو میں سارا گائٹ کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں آپ نے اس میں فریلانسنگ کرنی ہے فریلانسنگ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے فائیور پہ ہوتی ہے اپورک پہ ہوتی ہے پپل پر ہار پہ ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہوتی ہے اب میں آپ کو لوگ بھی دکھاؤں گا جو کہ آپ کی طرح کی ہیں اور پاکستانی ہیں بنگالی ہیں انڈینز ہیں یا جہاں سے بھی آپ مجھے سن رہے ہیں تو وہ پیسے کمارے ہیں ڈالرز کمارے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کی پروفائل بنانی ہے پروفائل بنانے کے بعد آپ نے گیک بنانی ہے اور گیک بنانے کے بعد آپ کو کس طرح سے آرڈرز آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا اور ہاں اگر آپ کو گیک بنانی نہیں آئے گی اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ یہ والی سیریز دیکھیں یہ میرے یوٹیوب چینل پر مجود ہے فائیور سیریز اس کا نام ہے فائیور سیریز آگے لکھ دیں زیا گیک یہاں پہ آپ کو لفظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں فائیور سیریز بائی زیا گیک اس کو اچھے سے دیکھ لیں اور اس کے اوپر آپ نے میند ضرور کرنی ہے کیونکہ یہ والی جو ویڈیو ہے نا یہ سپیشلی میں فیس بیلی اللہ بنا رہا ہوں آج تک جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں نا وہ زیادہ تر اس نظریے سے بنائی جاتی ہیں کہ چلو یہاں سے مجھے فیوز ملیں گے مجھے ڈالرز ملیں گے یا یوں نو دنیاوی مقصد ہوتے ہیں یہ دینی مقصد ہے سو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے چلیے باتیں بہت ہو گئی ہیں جلدی سے کام شروع کرتے ہیں سو میں ابھی ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں اب انہیں لیپ ٹوپ کی ابھی ہو جاتی تو آپ کو میں یہ کر کے دکھاتا ہوں اس کے لئے آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے میں آپ کو اپورک دکھاتا ہوں اپورک کیا ہے اپورک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے اپورک اوپر ہوتا کیا ہے جس نے آپ سے قرآن مجید پڑھنا ہے وہ بھی یہاں پہ مجود ہے جس نے پڑھانا وہ بھی یہاں پہ مجود ہے سو اگر آپ ایک ٹیچر ہیں آپ نے یہاں پہ پروفائل بناوا لینی ہے کیسے بنانی ہے یہ والی دیکھ لیں یہ والی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی اپورک بہت زیاگی آپ نے لکھنا ہے ایک ایک ویڈیو کو آپ نے اچھے سے فالو کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا دیکھیں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ فوراں آپ کو ریزلٹس نہیں دیتا ٹائم لگتا ہے تو آپ نے اس کو پر ٹائم دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ایک میں بھائی صاحب کی پانچ سو ڈالر کم آ چکے ہیں یہ ایک اور محمد بھائی ہیں یہ ایجپٹس ہیں سات ہزار ڈالر کم آ چکا ہے یہ میرا بھائی قرآن مجید پڑھا کے یہ دیکھیں جی لڑکی ہیں جیازمین یہ بھی اسی طرح کا کام کاتی ہیں اور یہ تیس ہزار ڈالر کم آ چکی ہیں اس کے علاوہ ہاں بس یہ ہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت اپ ورک کی اوپر پروفائل بنا لیں گے آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج اس کے اوپر چار پانچ بندے ہیں نا تو کل پندرہ بیس دن بعد اس کے اوپر بندے اور زیادہ آ جانے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی سے اب بھی نہیں پروفائل بنائیں قبرانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ ابھی میں یہاں پہ ایک کام کرنے لگا ہوں وہ کیا کرنے لگا ہوں یہ میں اپنے بھائی صاحب کی پروفائل اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کراچی سے ہیں میرے بھائی اور قرآن مجید پڑھا رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے سارا بتایا کہ میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی سے پڑھا ہوا ہے قرآن مجید ایک منٹ بھائی اوپن ہو جا بچوں کو دکھانے دے اچھا دیکھیں یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں ریسائٹیشن کرواؤں گا میں آپ کو نورانی قائدہ پڑھاؤں گا تجوید پڑھاؤں گا ریسائٹیشن میموریزیشن آف قرآن مجید صلاح پرے بیسک اسلامی ایڈوکیشن اس کے علاوہ دیکھیں یہ کتنی پیاری پروفائل بنی ہوئے اسی طرح کیا آپ نے پروفائل بنانی ہے اور پھر دیکھیں دو سو پینٹیس ڈالر کا ماشاءاللہ پروجیکٹ کر رہے ہیں نومبر سولہ سے ابھی تک ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ انہوں نے پانچ جولائی کو کام شروع کیا تھا جولائی تیس کو قتم کیا ساٹھ ڈالر ایک مہینے میں کمائے اور ساٹھ ڈالر آج کل اٹھارہ بیس ہزار پیہ بنتا ہے تو اگر میرے بھائی پندرہ ہزار دس ہزار ایک مدرسے کے مولوی کو دیتے ہیں لوگ یہ جو ہمارے مساجد میں ہوتے ہیں بہت کام ہیں بہت زیادہ کام ہیں دیکھیں ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ جتنے بھی بڑے مولوی حضرات ہیں مجھے کسی سے بھی کوئی بھی اختلاف نہیں ہے بہت مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ایک ایسا مولوی بھی ہوتا ہے جو کہ نکاح پڑھانے کے بھی دس لاکھ لے جاتا ہے اور یہاں پہ کئی ایسا مولوی حضرات بھی ہوتے ہیں جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب چھڑو تین ہزار پیہ لے لو دو ہزار پیہ لے لو ایک ہزار پیہ لے لو اب میں ایسی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں معاشرے میں تو یہ جو چھوٹے لیول کے ہیں ان کو ہمیں اپ لفٹ کرنا تاکہ ان کی زندگی میں آسان ہو وہ ہمارے ایک مولانا سلمان گلانی صاحب ہیں مزائیہ شاعر ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب بھی ایک سوٹیٹ بوٹیٹ بندے سے پوچھیں ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ بچے کتنے ہیں وہ کہتے ہیں دو گزارہ کیسے ہو رہا ہے بڑی مشکل ہے جی نہ پوچھیں اور جب بھی ایک مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں بچے کتنے ہیں الحمدللہ بارہ بچے ہیں گزارہ کیسے ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پھر بھی شکر کرتے ہیں تو آپ ان کا تھٹھا نہ اڑایا کریں مزاق نہ اڑایا کریں ان کو سپورٹ کریں اور یہ سپورٹ ان کو ویڈیو دکھا کے کرنی ہے یہ بات ہوگی اب آپ ورک کی میں نے دکھا دیا میرے بھائی کمار آئے میں اس کو جانتا نہیں ہوں اسلامی بھائی ہے دکھا دیا اسلامی بھائی مطلب اسلامی اب یہاں پہ کچھ سیکٹیرین چیز نہ لے جائے وہ کچھ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کچھ سیکٹ والے بارال میں کسی سیکٹ کی کوئی بھی مطلب فیور نہیں کرتا میرے لئے صرف مسلم اب چلتے ہیں فائیور پہ اور فائیور پہ میں جا کے دکھاتا ہوں کہ قرآن میں لوگ کیسے پڑھا رہے ہیں اور کس طرح سے گگ بناتی ہیں آپ کو یہاں پہ میں سکھا دیتا ہوں پھر میں آپ کو اینڈ پہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے فیس بک سے آرڈرز لینے ہیں تو ابھی یہ فائیور اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ میں لوگ دکھاتا ہوں آپ کو کمپیٹیشن ابھی نہیں ہے ابھی کمپیٹیشن ہو جائے گا اس ویڈیو کے بعد تو آپ نے اس کو گوھر سے دیکھنا ہے ابھی یہاں پہ میں جا کے لکھتا ہوں کہ قرآن ٹیچر فار ایک زمپل کال کو ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم نے جب ان کو پڑھانا ہے تو میں بھی ہو سکتا یہاں پہ ڈونڈ رہا ہوں ٹھیک ہے سو یہ آپ نے بھی کام کرنا ہے اسی طرح سے تو قرآن مجید ٹیچنگ آگیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ وردہ ہے فورڈ پروجیکٹس کر چکی ہیں مطلب چار بچوں کو ماشاءاللہ پڑا چکی ہیں تھرٹی ڈالر لیتی ہیں اس کے علاوہ یہ اچھا یہ بندے کا دیکھیں اس کا رابطہ نمبر میں نے چھپا دیا لیکن یہ کیوں نہیں چل رہا کیونکہ اس نے اوپر رابطہ نمبر لکھ دیا تو اس طرح فرمائیں فرمائیں سے میرے بھائی بات نہیں بنتی یہاں سے آپ یہ رابطہ نمبر ختم کریں تو پھر آپ کو آرڈرز آئیں گے اس طرح یہ دیکھیں جی یہ بھائی ہمارے کتنے پروفیشنل ہیں اور کتنے پروڈیکٹس کار چکے ہیں ایک کار چکے ابھی نیا نیا آئے ہیں پندرہ ڈالر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے فائیور کے اوپر اپنی گیک بنانی ہے اور یہ چلے گی کیسے آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں اس کو ایک اور براؤزر میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ وردہ کے ہم اوپن کر لیتے ہیں پروفائل دیکھیں جی ایک آپ نے تھامنیل بنانا اس طرح کا ناظرہ with تجوید حفظ القرآن نورانی قائدہ مسنون دعائیں نماز with practical basic اسلامی کے ایڈوکیشن اب یہ کلاس آپ کی کام پہ ہوگی سکائپ پہ زوم پہ یہ سارا کچھ فری ہے کوئی یہاں پہ پیسہ نہیں لگنا میں نے کال والی جو ویڈیو ڈیلیٹ کروائی ہے اور پہ کیا کریں وہ فری والے کورسی جوتے ہیں وہ آپ لیتے نہیں ہیں بھئی پیسے پہ کر کے میں نے کدھ کال ایک بائے گیا کورس اس میں کی حرج ہے پیسے لگایا کریں کورس لینے پہ معقول سو یہاں پہ دیکھیں السلام علیکم ڈیر پیرنٹس ان گارڈینز آر یو لوکنگ فار قرآن ٹیچر ہم حافظہ وردہ آمید here to help you and your children in holy قرآن basic حدیث to advance I will teach اچھا یہاں پہ اس کی یہ سپیلنگ کی مسٹیکس ہے یہ ٹیچ ہونا چاہیے یہ ٹیچیز نہیں ہونا چاہیے anyways قرآن و تجوید and کرت why to choose me یہ کیوں مجھے چوز کریں جی اس کے لئے میرا دو سال کے ایکسپیریانس ہے میں نے یہ وفاق المدارد سے یہ والا کام کیا یہ سارا اس طرح سے یہ آپ اچھے سے پڑھ لیں اس طرح سے آپ نے گگ بنانی ہے گگ بنانے کا طریقہ میں نے علاقہ سے سکھایا ہوا ہے اب میں نے آپ کو اچھے سے explain کر دیا اب دیکھیں fiverr سے بتا دیا آپ ورک سے بتا دیا آخر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے فیس بک سے آڈ لینے یہاں پہ لکھنا online قرآن teaching ٹیک ہے یہاں پہ آپ کو groups مل جائیں گے تو groups میں جا کے آپ بتائیں گے دیکھیں یہ 1001 کا member کا group ہے اور یہاں پہ آپ join کیجئے یہاں پہ جا کے بتائیں کہ میں جی قرآن پڑھا سکتا ہوں یا پڑھا سکتی ہوں اسی طرح یہ نیچے جائیں اس کے نیچے جائیں اس طرح یہ تین ہیں کئی groups ہوں گے اس طرح کے تو یہاں پہ بھی آپ ایسے بندے ڈونڈ سکتے ہیں جو کہ آپ سے قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ میرے اپنے personal دوست ہیں مولانا حضرات جو کہ skype پہ even you know ویڈیو پڑھا رہے ہوتے ہیں even ہم ووک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ووک بھی کر رہے ہوتے ہیں دو کام کٹھے ہو جاتے ہیں so i hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو صدقہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو by god میں اپنے ویوز کے لئے بلکل بھی نہیں بنا رہا مجھے نہیں پتا لوگوں کا فائدہ ہو اس کے لئے اگر آپ یوٹیوب چینل زیاگ پہ نیو ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کار دیجئے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پیس کرنا ہے اور نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کا لیجئے گا اس کے لئے اگر آپ مجھے فیس بک پیج زیاگ 2.5 پہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی سمپلی فالو یا لائک کار دیجئے تاکہ آپ کو بھی اپ ڈیم بسنا کریں سو گائزینی باتوں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا کیا رکھے گا مجھے زیاگ کو اپنی دعا میں بہت سا یاد رکھے گا پاکستان کا کیا رکھے گا پاکستان زندہ بات